دوپہر کا وقت تھا اور رہاب ابھی تک کمرے میں بیٹ پر لیٹی تھی اس کا بخار اتر چکا تھا اور میر نے زبردستی اسے ناشتہ کھلا کر دوائیں بھی دی تھی اور اب دوپہر کا کھانا بنا کر وہ کمرے میں داخل ہوا وہ بلیک جینز اور کھلی سی کالر شرٹ پہنے کسی ساہر کی طرح لگ رہا تھا اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر رہاب پریشان سی ہو گی تھی اسے سامیم میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اتنی کیر کیوں کر رہا تھا اور جو صبح اس نے بے اختیاری میں میر سے منت نہیں کی تھی اب اسے اس بات پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی اسے بعد میں احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی اناک اور رون چکی ہے اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے سرخ ہو چکا تھا روح چلو ٹھکانا کھالو میر نے ٹرے سائیڈ ٹیبل پر رکھتے وہ کہا مجھے نہیں کھانا وہ دوسری طرف کروٹ بدلتے ہو بولی تھی شاید وہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی میر نے اس کے چھوٹی سی نازک کمر پر بکھرے سنہیری بال دیکھ کر اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ کو جلدی سے روکا اور آگے بڑھ کر اسے نرمی سے تھامتے ہوئے اچانک سے کرسی پر بٹھا دیا روح اب چونک کر رہ گئی تھی میر اس کے سامنے بیٹھا کھانی کی ٹرے پکڑ کر اپنے اور اس کے درمیان رکھتے ہوئے نوالہ بنانے لگا روح اب بس انگلیاں چٹختی ہوئے نظریں چھرا گئی تھی میں خود کھا لوں گی وہ اس کی اتنی زیادہ ہمدردی پا کر بے سکون ہو رہی تھی کیوں میں کھلا رہو نا تمہیں میر کے لحشے میں پیار تھا لیکن وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی چلو مو کھولو تم میر نے اس کے لبوں کے قریب نوالہ کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے لب کھولے اور نوالہ کھا لیا میر کچھ کہے بینہ خاموشی سے اسے کھانا کھلانے لگا اور وہ اسے دیکھتے ہو اپنی سرمئی آنکھوں کو سراب کرنے لگا جبکہ روحاب کو تو اب رونا آنے لگا تھا وہ اس پر کچھ زیادہ ہی ترس کھا رہا تھا کیا ہو تم ٹھیک تو ہو نا میر اس کے چہرے کے اتار چھڑاؤ سمجھ رہا تھا اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ روحاب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے رو کیا ہوئے تمہیں میر اس کے آنسو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اس نے کھانے کی ٹرے سائٹ پرکی اور روحاب کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا وہ روتی ہوئی صافت پر بھی بو کھلائی تھی میر نے اس کے گرد بازو کا حزار باندھ لیا اس کی پناہ میں آتے ہی روحاب کو سکون ملنے لگا بتاؤ آپ کیوں رو رہی تھی تم پتہ نہیں اس سر نامحلاتی اسے بہت معصوم سی لگی تھی روح اگر میری کسی کام کی وجہ سے پھر تمہارا دل دکھا ہے تو اس پر اپنی نگاہیں جمعے بولا تو روحاب نے کچھ پل حیرت سے اسے دیکھا مجھے اکیلا چھوڑ دو اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہو فوراں بولی تھی بلکل بھی نہیں میں نے تمہیں کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے یاد ہے نا نہیں وہ چھوڑنا کوئی اور تھا میں نے صرف تمہارا نام مانگا تھا مزید ترس مت کھاؤ تم مجھ پر اس کی بات پر روحاب بھی تلخی سے بولی تھی کیا کہہ رہے تم میری یہ کہہ تمہیں ترس لگ رہی ہے میر نے صدمے سے پوچھا اور پھر گہری سانس بھر کر رہ گیا اس نے روحاب تک اپنی ابھی تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا تو اس کا یہی سوچنا تو بنتا تھا روحاب کچھ بولنے لگی تھی کہ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا بس چپ کچھ مت بولو تم اور ہمیشہ پوزیٹیف سوچو تم بیوی ہو میری اور میں تم پر کوئی احسان نہیں کرا یہ سب کچھ حق ہے تمہارا اس کا انداز کتنا بدل چکا تھا لفظ بیوی پر روحاب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی تم میری لئے بہت اہم ہو اگر مجھے تمہارے لئے جان بھی دینی پڑی تو میں اس سے پیچھے نہیں رٹوں گا یہ تو کچھ بھی نہیں میر گھمبی لہجے میں بولتا اس پر اپنا سہر پھونکنے لگا روحاب کو سمجھ نہیں آئی کہ اب جواب میں کیا کہے کیا یہ بھی صرف ہمدردی تھی یہ شاید وہ اسے حقیقت میں اپنی بیوی مان چکا تھا اور تب ہی اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا لیکن محبت کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے کھانا کھانا ہے وہ اس کی قربت سے گھبرا کر دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تو میر نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی وہ سانس روک کر اسے دیکھنے لگی اور میر ایک واضح سے اپنے حصار ملیے دائیں ہاتھ سے اسے پھر سے کھانا کھلانے لگا تھا تم جانتی ہو میں نے تمہیں پہلی کس کب دی تھی شاہویر اپنے پہلوں میں لیٹی عمل سے پوچھنے لگا عمل جو اس کے بازو پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیل رہی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر سرخ لالی بھی آگئی تھی وہ شاید اس تن جب آپ نے مجھے نیکلس گفت کیا تھا تب وہ یہاں وہاں دیکھتے وہ بولی تو شاہویر مسکر آیا اور کہا نہیں نہیں تو پھر کب کی تھی آپ نے وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی شاہویر نے کہا تو اس کے آنکھیں پھیلی وہ جانتی تھی کہ جب وہ حویلی سے بھاگ رہی تھی اور گرگر بے ہوش ہو گی تھی تب شاہویر نے اس کی مدد کی تھی تو کیا اس دن اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکی تھی اور اس کے بعد بھی تمہاری بے خبری میں میں نے بہت ساری قس کی ہیں تمہیں وہ مسکرہت دبائے اس کے چہرے پر پھیلے ہیا کے گلابی رنگ کو دیکھ رہا تھا شاہ آپ کتنے وہ ایک دم چیختے ہوئے اسے مکے مارنے لگی کتنے پیارا ہونا میں شاہویر نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں کہت کر کس کی بات مکمل کی تو اس نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں اچھا پھر کیا ہوں میں بتاؤ آپ اب بہت تیز انسان ہیں وہ مزید گستے میں بولی ہاں میں تیز ہوں مگر تم بہت سست ہو نہیں میں وہ والا تیز نہیں کہہ رہی بلکہ جو دوسرے والا تیز کہہ رہی ہوں میں عمل نے اس سے جداتے ہو کہا تو وہ بولا کون سا والا تیز بتاؤ مجھے وہ ہی نا مطلب آپ بہت کلیور اور چلاک قسم کے انسان ہے عمل اس سے گھرتے ہو کہا تو شاویر ہنس پڑا اچھا تو میں چلاک انسان ہوں نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا سچ میں اب کی بار وہ حق لاکر بولی اسے ڈرتے دیکھ کر شاویر کے دل میں پھر سے گد گدی ہوئی تھی ہاں تو پھر بتاؤ کیا مطلب تھا تمہارا اچھی طرح سے اب ایکسپلین کرو تم وہ اس کے بالوں کی لٹ سے کھلتا ہو بولا تو عمل نے آنکھیں بیچ کر برا سمو بنایا وہ میرا مطلب تھا کہ آپ کتنے پیارے ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا ایسے ہی ہے نا عمل نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی چاپلوسی کی اور پھر اسے بات کو بدلن لگی ہاں پیار تو بہت کرتا ہوں اتنا کہ دل کرتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ اپنی سینے میں جذب کرلوں تمہارے ہر نقش پر اپنی محبت کی مہور لگاؤں تو میں تم سے بھی چھپا کر رکھوں اس کی گالوں کا سہلاتا جذب کے عالم میں بول رہا تھا مجھے یقین آگیشہ کہ کتنی محبت ہے آپ کو مجھ سے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں وہ اس کے آنکھوں میں دیکھے بغیر بولی تو وہ ہز بڑھا لیکن میں ابھی مزید بتانا چاہتا ہوں اپنے بارے میں لیکن اس بار الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے ایکشن سے یہ کہہ کر وہ اس کے ماتھے پر پھر اسے کس کر گیا تو وہ آنکھیں بن کر گئی تھی اس وقت رات کے دس بچ چکے تھے روح آپ کو نین نہیں آ رہی تھی اور وہ میر کے بارے میں سوچتے ہوئی کروٹیں بدل رہی تھی ایک بے نام سی بیچینی اسے اپنے حیثار میں لی ہوئی تھی وہ دل کو تھپک تھپک کر پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن کامیاب نہ ہو سکی تو بیٹھ سے اٹھ کر بیٹھ گی کمر اور کندوں پر بکھرے بالوں کو اس نے سمیٹ کر ایک جوڑے میں باندھا اور جوتے پہن کر دروازے کی طرف بڑھی وہ سیکنڈ فلور پر جا کر سمندر دیکھنا چاہتی تھی تاکہ گھٹن تھوڑی سی کم ہو جائے وہ کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں اسے میر نظر آئے جو صوفے پر بیٹھا گود میں لیپ ٹاپ رکھے کوئی کام کر رہا تھا یہاں سے اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا اور رہاب کو محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس نے چہرہ چھپایا ہو نہیں لاؤنج میں بہت مدہم سے براؤن روشنی پھیلی گئی تھی بڑی مشکل سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ کون سے چیز کہاں پڑی ہے لیکن میر کے چہرے پر لیپ ٹاپ کی روشنی تو پڑھ رہی ہوگی یہی سوچتے وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی مگر میر بھی اپنی جگہ چکن نہ تھا اس نے جلدی سے چہرے پر مفلر کھینچا اور دائیں طرف کھڑی روحاب کو دیکھا تو وہ فوراں ڈر گئی کیا ہوا سوئی نہیں ابھی تک تم نہیں مجھے نین نہیں آ رہی تھی وہ انگریہ مرورتی ہو بولی اس کا ہوش ربا حسن میر کا دل گد گد آ گیا تھا اچھا یہاں ہو میرے پاس میر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو روحاب نے تھوک نگلا کیوں کیوں آؤں میں ارے آؤ تو بتاتا ہو نا میر نے لیپ ٹاپ بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا نہیں مجھے واپس اوپر جانا ہے وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہو بولی میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے میرے پاس آؤ اس پر وہ بڑے روب سے بولا تو روحاب نے ڈھرتے ہوئے دو قدم اس کی طرف بڑھائے تو میر نے ذرا سا آگے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا وہ گھبرا کر چیخ مارتی اس کی گود میں آ کر گری اسے اپنے اتنے قریب محسوس کرتے ہی میر کے بے قرار دل کو سکون ملنے لگا ہیرو ہاں بولو میر نے اس اپنے بازو کی قید مل لیتے ہو بہت قریب سے اسے دیکھتے ہو کہا اس کی سرمائی آنکھوں کی چمک نیم اندھیرے میں بہت تیز ہو چکی تھی اسے دیکھ کر روحاب کا دل دھک دھک کرنے لگا ہیرو مجھے نید آ رہی ہے مجھے چھوڑو روحاب نے بڑی مشکل سے بہانہ میں آئے تو میر کو ہنسی آئی لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں نین نہیں آ رہی روحاب نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی پھر اس نے خود کو چھوڑوانے کی کوشش بھی کی میرا مطلب ہے کہ مجھے اوپر ٹیرس پر جانا ہے سمندر دیکھنے نہیں مت جاؤ تم یہی میرے پاس رہو میر نے آنچ دیتے لہجے میں کہا اور روحاب تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی یہ وہی میر تھا نا جو اسے کہتا تھا کہ مجھ سے دور رہو اب وہ بے یقین سی ہو چکی تھی اس کے آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ دل فریب سا مسکر آیا کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو وہ پتہ نہیں یہ بات کیوں پوچھ رہا تھا اور روحاب جواب نہ دے سکی بولو میر نے پھر سے پرزور لہجے میں پوچھا تو روحاب نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا ہاں اس کے اطراف پر میر نے پوچھا کیا ہمیشہ کے لیے اس کے سوال پر وہ پھر سے سر ہلا کر بولی ہاں لیکن تم تو بہت نازک ہو کسی پھول کی طرح اور میں ایک گانٹا ہوں روحاب بہت ہی خطرناک جو صرف درد دینا جانتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچے میں اس لیے تمہارے قریب آنے سے ڈرتا ہوں وہ بھی انتہائی دل گرفتگی سے بولا تو روحاب نے کہا کارٹا پھول کی حفاظت کے لیے تو بنا ہوتا ہے تم جیسے بھی ہو ہیرو تم مجھے قبول ہو روحاب نے اسے تسلی دی تو میر اس کا جواب سن کر دل سے سرشار ہوا سوچ لو تم میرا ساتھ تمہارے لیے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے وہ صرف ٹھیک طرح سے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ موت کا مسافر ہے کسی بھی وقت اس کا ساتھ بیچ رستے میں چھوڑ سکتا تھا روحاب کے آسوں نے اسے سر نہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ اب مستقبل کی فکر چھوڑ کر میسر آئے ان پلوں کو ساری زندگی سمجھ کر جی لینا چاہتا تھا نہیں میں جانتی ہوں کہ تم مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہچا سکتے وہ پور یقین لہجے میں بولی اسے اب میر کے حصار میں انتہائی سکون مل رہا تھا اور ریلی تو تمہیں ایسا لگتا ہے ہاں وہ اس کے گال انگوٹھے سے سہلاتے ہو بولا تو روحاب سرخ ہوئی ہیرو چھوڑا مجھے اب جلدی کرو نو فے اب تو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ گھنبی لہجے میں گئے تھا اس کے چہرے کے مزید قریب ہوا تو روحاب نے سختی سے آنکھیں بند کر لی میر کی قربت اس کی جان نگا رہی تھی جبکہ میر کو وہ میر کو وہ لمحات ہی بے خود کا رہے تھے اس نے اپنا ماتھا روحاب کی ماتھے سے لگا دیا روحاب کا دل کانوں میں ڈھول کی طرح بجنے لگا روح آئی لف یو وہ آنکھیں بند کی وہ ہارے لہجے میں بولا تو روحاب ساکت رہ گی اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو بلاخر میر نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا لیکن روحاب کو یقین کون دلاتا وہ ابھی بھی آنکھیں پھلائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی جیسے اسے میر کی کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو کیا ہو تمہیں کیا یقین نہیں آ رہا میرا میر نے اس کے ہونک بنے چہرے کو دیکھ کر پوچھا ہیرو تم مزاق کر رہی ہو نا نو آئیم سیریس بلیو می وہ بڑی معصومی سے اسے یقین دلانے لگا روحاب نے کنفیوز ہو کر یہاں وہاں دیکھا اسے اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش تھی لیکن اس سے زیادہ حیران بھی تھی میر کی بات پر یقین کرنے کے لئے اسے کچھ وقت تو لگنا تھا لگتا ہے تمہیں شرافت سے یقین نہیں آئے گا میر نے شرار سے کہتے اس کے چہرے پر چھکا تو وہ پھر سے کبودر کی طرح آنکھیں بند کر گی اور میر اپنے چہرے سے مفرر نیچے کرتا اس کے لبوں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ گیا تھا اس پر وہ اپنی زندگی کی ساری سختیاں بھول چکا تھا جبکہ روحاب کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی تھی لیکن وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ مفرر کے بغیر بھی اس کا چہرہ دیکھ نہیں بائی تھی ایک تو پہلے سے ہی کمرے میں ہلکا سا اندھیرہ تھا اور اوپر سے میر کی جسارت سے اس کی آنکھوں کے سامنے مزید اندھیرہ چھانے لگا اس کی دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھی کچھ پل ساکت رہنے کے بعد وہ اس سے مضاحمت کرنے لگی لیکن میر کے سامنے اس کی ایک نجل سکی پھر اس نے خود کو میر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جبکہ میر کے زخمی دل کی ساری وحشت لمحہ بلہمہ کم ہونے لگی تھی روحاب اس کے پرہدت لمس کو اپنے لبوں پر محسوس کرتی بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی اس کی سانسیں رکنے لگی جب میر نے دھیرے سے اس کے لبوں کو آزادی دی روحاب نے چکراتے سر کے ساتھ کہرے سانس لینے لگی اس کے بال کھل کر اس کے گالوں کو چومنے لگے تھے اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر میر اس کی غیر ہوتی حالت نے میر کو مزید بہکا دیا تھا لیٹ میر لیٹ می لیو میر نے اس کے کان کے قریب بھاری آواز میں سرگوشی کی اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیئے روحاب چہرہ جھکاتی اس کی سینے میں سمٹ کی تو میر نے اس کے کامتے نازک وجود کو اپنے جنون کی لپیٹ میں لے لیا تھا کئی سال سے وہ جس آگ میں جھلز رہا تھا آج وہ آگ بجھنے لگی تھی اس کی عذیتوں بھری زندگی میں خوشی کے جو پل آئے تھے آج ان کی ناقدری نہیں کی تھی اس نے بلکہ محبت سے انہیں سمٹ لیا تھا اس کی سہرا کی طرح تبتی پیاسی روح سراب ہونے لگی تھی اس کی رگوں میں سکون سا اترنے لگا وہ عشق کی انتہاؤں کو چھونے لگا اور روحاب بھی اس کے عشق پر بلاخر ایمان لے آئی تھی دہشت گرنوں کو اس اڈے کی جانے والے ہر رستے پر پرویز کے لوگ خفیہ طریق طور پر چوبیس گھنٹے پہرہ دیتے تھے یہ جانتے ہوئی بھی کہ ہاں جب اس خطرے میں جا رہا تھا بالوں کو سفید گولڈش کلر کر کے بلیو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے وہ کسی انگریز کی طرح لگنے لگا اس کے پاس ایک آلہ کوالٹی کا کیمرہ بھی تھا وہ ایک فارن ٹوریٹس کے گیٹ آپ میں اس اڈے کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے کان میں ایک آڈیو ڈیوائس لگی تھی جو کسی کو نظر نہیں آسکتی تھی اس کے ذریعے وہ ایبک اور معاویہ سے کنیکٹڈ تھا اس کے شرٹ کے بٹن میں ایک سپائی کیمرہ لگا تھا جو سارے کا سارا منظر معاویہ کے لیپ ٹاپ میں دکھا رہا تھا اور لوکیشن ٹریکنگ چپ اس کے ایک شیوز میں موجود تھی موقع ملتا ہی اسے اس ڈیوائس کو نکال کر ایکٹیوائٹ کرنا تھا ابھی اس کی گاڑی اڈے سے تین کلومیٹر دور تھی اور تیزی سے اڈے کی طرف سفر کر رہی تھی وہ اس مشین کو مکمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا جبکہ ایبک کی جان تو سولی پر لٹکی ہوئی تھی اس کا جان سے پیارا بھائی حیوانوں کے بیچ جا رہا تھا اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا یہ بات ایبک بھی جانتا تھا حاجب کے گاڑی جب اڈے کے ایک کلومیٹر قریب پہنچی تو ایک آدمی کے نظروں میں آگئی اس نے باقی سب کو بھی اطلاع دے دی تو حاجب نے گاڑی ایک جگہ روک دی اور کیمرہ لیے باہر نکلایا اس وقت صبح کی چار بجے کا وقت تھا موسم بہت خوشوار تھا اور آس پاس کے مناظر بھی بہت پیارے لگ رہے تھے واو کتنا پرسکون محول ہے یہاں کا حاجب نے کیمرے سے پکسی لیتے ہو ایبک کو اطلاع دی ہاں میرے بھائی لیلے جتنا بھی سکون لینا ہے تُو نے ابھی تجھے تنگ کرنے آ رہے ہیں تیرے سالے ایبک بھنا کر بولا تو اسے حاجب پر بہت غصہ بھی آئے تھا وہ اس جگہ جانا چاہتا تھا لیکن شاہویر کے حکم کے سامنے بول نہیں سکا تھا اور اب وہ حاجب پر اپنا غصہ نکال رہا تھا اللہ معاف کرے بھائی حائمہ کے بھائی دہشت کر تو نہیں ہو سکتے اسے حاجب نے شرارت سے کہا ہاں بالکل اور تم لوگ کبھی سیریس نہیں ہو سکتے اتنی ٹف سیچویشن بنی ہے اب تو موں بن کرلو ذرا دیر کے لیے معاف کر جو کب سے ان دولوں کے باتیں سن رہا تھا کیا یار معاف کر بولنے دونا بچے کو تمہارا کیا جا رہا ہے حاجب نے ایبک کو بچہ کہا وہ تمہیں کہہ رہا ہے مجھے نہیں ایبک اس کی بات پر مزید غصہ چڑھا تو معافیہ سر جھٹک کر رہ گیا ان دونوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا تب ہی ایک خوفناک شکل والا شخص بندوق پکڑے حاجب کے قریب آ گیا حاجب فوراً الٹ ہو گیا تھا ایبک کا دل دھک دھک کرنے لگا وہ جانتا تھا کہ جس کام میں وہ تھے وہاں موت کسی بھی آ سکتی تھی لیکن اپنے ماں جائے اپنے بھائی کو وہ مشکل میں نہیں دیکھ پا رہا تھا حاجب بی کیرفل معافی نے وہاں سے اسے آواز دیتے ہو کہا ریلیکس آئی نو حاجب کے لب آہستگی سے ہلے وہ شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بولا کون ہو تم وٹ حاجب نے نہ سمجھی اسے کہا جیسے اس کی اردو کی سمجھ نہ آئی ہو وہ شخص اس کے ہلیے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی فارنر ہے اسے تو اردو اور بلوچی کے علاوہ اور کوئی زبان آتی نہیں تھی پھر وہ بولا تمہیں اردو نہیں آتی وہ نارمل سے لہجے میں پوچھ رہا تھا لیکن حاجب کو لگ رہا تھا کہ وہ غصے میں تھا اس کا نارمل لہجہ بھی غصے والا ہی لگ رہا تھا پھر حاجب نے اسے پوچھا what are you saying اس کا لہجہ خاص انگریزوں والا تھا اس شخص کو کچھ سمجھ نہ آئی اس کے باقی ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تھے یہ رہا یہ تو کوئی انگریز لگتا ہے لگتا ہے یہاں کے سیر کرنے آیا ہے اس شخص نے اپنے ایک ساتھی سے کہا یہاں کیسی سیر کرنے آئے پکڑ لو اسے اور سردار کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے ساتھی نے کہا تو دو لوگ نے آگر پڑھ کر اس کے بازوں سے پکڑ لیا ایک نے اسے کیمرہ چھین لیا تو وہ بولا what are you doing just leave me alone حاجب چہرے پر خوف تاری کرتا ہو چیخنے لگا اب اتنا چیخ مت کمی نے اے بے کوئی ڈر تھا کہ اس کے زیادہ چیخنے سے کہیں وہ لوگ اسے مارنے نہ لگ جاتے relax ایبک وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے تاکہ انہیں کسی قسم کا شک نہ ہو معاوین ایبک سے کہا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا پھر وہ لوگ اسے گھزیٹے ہو آگے بڑھنے لگے حاجب نے بھی ان سے مضاہمت ترک نہ کی کچھ آگے جا کر ان کی ایک گاڑی موجود تھی حاجب کے دونوں بازو پیشے کر کے انہوں نے رسی سے باندھے اور اسے گاڑی میں دھکا دے دیا پانچ منٹ بعد ہی وہ گاڑی دیشت گردوں کے اڈیم میں داخل ہو جو گی تھی اس عمارت کے سامنے ایک وسیع گراؤنڈ تھا جہاں بڑے بڑے ٹرک موجود تھے باہر سے تو وہ کوئی فیکٹری لگتی تھی کئی مزدور وہاں کام کر رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ بھی پرویس کے لوگ تھے گاڑی کو عمارت کے قریب روک کر وہ لوگ باہر نکلے اور حاجب کو بے دردی سے کھیجتے ہو باہر نکالا حاجب مسلسل انگلیش میں ہی باتیں کر رہا تھا وہ اسے ایسے ہی کھیجتے ہو اندر لے گئے سردار کہاں پر ہے ایک دے وہاں موجود ایک ساتھی سے بلوچی زبان میں پوچھا تو حاجب ان کی بات سمجھ نہ بایا تب ہی اس نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے پھر وہ لوگ اسے گھز جڑتے ہو سردار کے کمرے میں لے گئے پرویس جو دوسری طرف رخ کیے کھڑا تھا انہوں نے حاجب کو اس کے قدموں میں لاکر پھینک دیا تو وہ اپنی موچوں کو تاؤ دیتا اس کی طرف مڑا لمبا چوڑا جسم اور ڈراؤنی شکل کا مالک وہ شخص بہت ہی بدسورت تھا حاجب اسے غور سے دیکھنے لگا تو پرویس کو غصہ آیا کہ اس نے نظریں کیوں نہیں چکا ہی تھی اس کے سامنے پرویس نے اس کے موں پر پاؤں سے ٹھوکر ماری تو حاجب کے لبوں سے خون نکل آیا اس کے مار کھانے پر ایبک کا دل بھی کانپ اٹھا تھا حاجب غصہ اور نفرہ سے پرویس کو دیکھنے لگا تو پرویس جھوک کر پنجو پر بیٹھ گیا پرویس کو انگلیش آتی تھی اس لئے اس نے بھی انگلیش میں پوچھا تو حاجب حیران ہوا اور پھر جلدی سے اپنے تاثرات چھپا گیا حاجب نے بڑی سکون سے کہا تو پرویس نے اسے ایک اور مکہ مارا ایبک کی آنکھوں میں نمی آئی معاویہ بھی تب تک بے چین ہو جکا تھا وہ حاجب کے بال جھکڑتے ہو بولا تو حاجب اس کے ٹیرس کرنے پر ڈرہ نہیں تھا وہ واقعی کوئی عام لڑکا نہیں لگا تھا اسے حاجب نے کہا تو پرویس غصے میں آ کر وحشیوں کی طرح سے مارنے لگا جبکہ ایبک رخ موڑ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا معاویہ بھی زبط سے سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں صرف پرویس نظر آ رہا تھا وہ چیخ تھا وہاں درندگی کی حدیں پار کر رہا تھا حاجب کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا اس نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تب بھی ایبک اس کے کانوں میں چیخنے لگا لے جاؤ اسے جب ہوش میں آئے تو بتا دینا پرویس نے حاجب کی کمر میں پاؤں مارتے ہو کہا تو حاجب نے بڑی مشکل سے اپنی سانس رکی پرویس کے لوگ اسے اٹھا کر ایک تیخانے میں پھینک آئے تھے ایبک نے ایک پر پھر حاجب سے پوچھا ٹھیک ہوں میں مر نہیں گیا آہستہ بول یار گھنٹے سے میرے کان کھائے ہو تو نے حاجب کراہتے ہو بولا تھا کمینے تو ایک دفعہ واپس آ پھر تیری چھترول میں خود کروں گا ایبک کی آنکوں سے آسو بہ رہے تھے لو بھائی تم بجائے میرا حوصلہ بڑھانے کے تم مارنے کی دھمکییں دے رہے ہوں شاباش ہے تمہارے لیے حاجب اٹھ کر بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا تھا اسے چھوڑو تم بتاؤ حاجب تم ٹھیک تو ہاں نا زیادہ تو نہیں لگی ماوی نے فکر مندی سے پوچھا ہاں بس دو چار ہٹییں ٹوٹی ہوں گی باقی ٹھیک تھاک ہوں حاجب غیر سنجیلگی سے بولتا ہو رسی میں بندے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنے لگا مسلسل ہاتھوں کو ہلاتے اس نے رسیوں سے ہاتھ نکالی لیکن وہ زخمی بہت ہو گئے تھے اس نے شوز اتار کر میپ لوکیشن ڈیوائس نکالی اور اسے ایکٹیویٹ کر دیا اس عمارت کا سارا نقشہ 3D فارم میں ایبک کے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی سکرین پر شو ہونے لگا تھا روحاب اپنی پلکوں کو حرکت دیتی دھیرے دھیرے سے نین سے جاگ رہی تھی جب اسے میر کے آواز سنائی تھی روح جلدی اٹھو میر جو اس کی پیکنگ کر رہا تھا اسے ہوش میں آتے دیکھ کر بڑے روب دا لہجے میں بولا نہیں مجھے بھی اور سونا ہے وہ کہہ کر آنکھیں بند کر گی تو میر نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو پکڑ کر اسے بٹھایا روحاب آنکھیں کھول کر غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی بلیک فل سلیو ویسٹ اور پینٹ پہنے گھٹنوں سے نیچے آتے لانگ بورز پہنے چہرے پر مفل جرائے اور بیلٹ پر ہتھیلیاں ٹکائے وہ آج پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا آج اس کے لباس بھی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا روحاب نے ایسا لباس صرف ایس ایس جی کمانڈوس کا دیکھا تھا اور اسے وہ بہت پسند تھا وہ حیرے سے اسے دیکھنے لگی تو میر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا پتہ ہے ہیرو مجھے یہ والا یونیفارم بہت پسند ہے میں نے اس کے ٹاپ میں ایک پکچر بھی بنوائی تھی وہ ماسیوں میں سے نیند سے بوجر ہوتی آواز میں بولتی اس کے لبوں پر مسکراہنٹ بکھیر گئی تھی ہم اچھا مجھے دیکھنا بعد میں ابھی جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ اس کے پاؤں نیچے اتارتا وہ بولا اور جھوک کر اس کے سامنے بیٹھ کر پیروں میں جوتے پہنانے لگا روحاب ابھی تک نیند سے پوری طرح جاگی رہی تھی جب میر نے اسے تھام کر کھڑا کیا اور ایک ڈریس تھماتے واشروم کی طرف دھکیل دیا تمہارے پاس صرف دس منٹ ہیں بند دروازے کے باہر سے آواز آئی تھی وہ مو بناتی مڑی تو دیوار کے سامنے لگے بڑے سے آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تب ہی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا رات کو جو دوفان آیا تھا اس کے اثرات ابھی تک باگی تھے میر کی دیوانگی اسے یاد آئی تو اس کا سر چکرا کرے گیا غشی کی حالت میں تو اس نے میر کی شدتوں بھری محبت جھیل لی تھی اس کی قربت میں اس نازک جان کے لیے حواست قائم رکھنا کون سا آسان تھا اور بھلکنپن کی حد ہو گئی تھی اسے اب یہ سب کچھ یاد آ رہا تھا اس کا دل شرم سے ڈوبنے لگا چہرہ تیزی سے دھک دہک اٹھا اور وہ بے یقین سی ہو کر آئینی میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ضرور کوئی سپنا ہوگا اس نے جلدی سے دھڑک دے دل کو تھب کی دیکھ کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا لیکن ناکام رہی تو پھر خود سے نظریں چھڑاتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تھی دس منٹ کے بجائے بیس منٹ گزر گئے لیکن وہ واشروم سے باہر نہ آئی روح پلیز یار بیس منٹ ہو چکے ہیں جلدی آؤ مجھے جانا ہے باہر سے میر کی آواز آئی تو وہ بوکھلا کر اچھل پڑی اف اب کیا کروں میں روح تم باہر آ رہی ہو یا میں دروازہ کھول کر اندر آ جاؤں میر کی دھمکی پر اس نے کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھول دیا اور کامتے ہو قدموں کے ساتھ باہر آئی پنک پیروں تگاتی فراک پہنے بھیگے بال اور چہرہ میر کی دل کی دنیا ایک دفعہ پھر سے ہلا گئے تھے اوپر سے اس کے سر ہوتے گالوں پر اٹھتی گرتی پل کے میر کو مزید دیوانہ کر گی اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے روحاب کا ننہ سے دل کامپنے لگا تو میر نے سمھل کر تیزی سے اس سے نظریں ہٹائی جلدی سے باہر آو میں ناشتہ لگا رہا ہوں وہ کچھ بھی جتائے بغیر باہر چلا گیا شاید وہ خود بھی اپنی بے اختیاری پر شرمندہ تھا روحاب دل پر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس لیتی باہر آئی اب تو اس کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس نے میر کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ دن کو رات کہے تب بھی اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کا سوچ لیا تھا کر اس کی بات کا یقین نہ کر کے اس سے بہت اچھا سبق مل چکا تھا وہ میر کی باتوں سے اختلاف کر کے اپنی شامت نہیں بلوا سکتی تھی پھر وہ جب ڈائننگ ہال میں آئی تو میر ٹیبل پر ناشتہ لگا چکا تھا روحاب سر جھکائے اس کی طرف دیکھے بغیر ناشتے کی سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کی اور پلیٹ پر چھک گئی میر اپنا ناشتہ کر چکا تھا وہ ڈائننگ ہال سے چلا گیا تاکہ وہ ایزی ہو کر ناشتہ کر لیں روحاب نے پھر بھی دس منٹ میں تھوڑا سا ناشتہ کیا میر ڈائننگ ہال میں واپس آئے تو ابھی تک آدھے سے زیادہ کھانا اس کی پلیٹ میں بڑا تھا روح جلدی کرو ناشتہ نا میر نے اسے ڈانٹ کر کہا تو وہ گھبرا کر جلدی سے کھانا کھانے لگی میر اس کے خوف سے خوش ہوا تھا وہ جو ہر وقت شہر نہیں بنی تھی اب کیسے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی ناشتہ کے بعد میر نے اس کا سوٹ کیس باہر لے کر آئے تھا وہ چونک اٹھی لیکن کچھ بول نہ سکی سنو روح میں ایک دو دن کے لیے کسی کام سے آؤٹ آف سٹی جارہوں تو میں یہاں اکیلے ڈرنے لگے اس لیے سوچا اپنے دوست کی گھر تو میں چھوڑ دوں وہ سنجیدگی سے بولا تو روح آپ کا دل سکڑ کر پھیلا اس سے دوری جان لیوا محسوس ہو رہی تھی میر ایک ہاتھ سے سوٹ کیس پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھنے لگا تو روح آپ کی ہتیلی نم ہو گی تھی وہ لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے کھینچی ہو چلی جا رہی تھی دو تین خوفناک کاریڈور سے گزرنے کے بعد وہ دونوں ایک گاڑی کے قریب مہنچ گئے تو میر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور اس کا سوٹ کیس ڈگی میرا کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا گاڑی سٹارٹ کر کے وہ گیٹ کے قریب پہنچا تو گیٹ خود بہت کھل گیا روح آپ بڑی حیرت سے وہ منظر دیکھنے لگی اس کی زبان میں کھجلی تو ہی لیکن بولتے وقت جھجک آڑے آگئی تھی اس نے بال کان کی پیشے کرتے ہوئے چور نگاہیں میر پر ڈالی جو ایک ہاسے سٹریرنگ سنبھالے اور دوسرا بازو موڑ کر کوہنی کھڑکی پر ٹکائے لبوں پر مٹھی رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھا یہ کیسی قربت تھی کہ وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف دیکھ کر سوچنے لگی تو میر نے بھی چونک کر اسے دیکھا روحاب بری تر گربڑا کر دوسری طرف چہرہ کر کے زبان دانتوں میں دبا گئی تھی میر کو اس کا بوخلانا شرمانا بہت اچھا لگا تھا وہ اسے دھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا اسے مزید محسوس کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی وقت نہیں تھا کیونکہ اس کا فرض اسے بلا رہا تھا اسے ابھی فوراں وہاں سے جانا تھا گاڑی بلیو پیلس کے سامنے آ کر ہوگی تو میر باہر نکلا روحاب بھی جلدی سے باہر نکلائی تو میر نے دگی سے اسے سوٹ کیس نکال کر تھمایا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ وہیں سے واپس جانے والا ہو روحاب نے کنفیو ہو کر اسے دیکھا وہ کیسے مو اٹھا کر کسی کے گھر چلی جاتی کیا وہ اسے اندر تک چھوڑنے بھی نہیں آسکتا تھا اوکے روح جاؤ تم اندر میر نے کہا تو وہ بڑی مشکل سے خود کو کچھ کہنے سے روکتی ایک شکوہ کنا نگاہ اس پر ڈالتی گیٹ کی طرف بڑھ گی لیکن دوسری قدم پر اسے رک جانا پڑا میر اسے پیچھے سے اپنے بازوں کے حسار میں لے چکا تھا روحاب سانس روک کی تھی اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی اور تیزی سے دھڑکنے لگا روح تینکیو سو مچ تینکس فور ایکسپٹنگ مائی لف اینڈ گیونگ یورسیلف تو می ناو آئیم شور یو ہیو بلیویو می میر نے اس کے آنکھوں پر نرمی سے ایک ہاتھ رکھے ہوئے اس کے کان میں محبت بڑی سرگوشی کی اور اس کے گال پل اپنے لب رکھے وہ جو سہمی و ہرنی کی طرح اس کے ہزار میں بڑی مشکل سے کھڑی تھی اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی ہوئے کام گئی تھی میر نے اسے ایک دفعہ زور سے سینے میں بینجا اور آہستہ سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور ہاپ تو کئی لمحے اس کے سہر میں گم رہی تھی جب اس سے تھوڑا سا ہوش آئے تو اس کے لبوں پر ایک شرم کی مسکراہٹ مچھلی جسے وہ جلدی سے دبا گئی تھی وہ مڑ کر اسے دیکھنے چاہتی تھی لیکن حمد نہ کر پائی اور پھر ڈگ مگاتے ہو قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئی گیٹ میں داخل ہو کر وہ ایک لمبی سی روش پر چلتی ہوئی داخلی دروازے کے قریب آئی تو یالے سے اس کا سامنا ہوا یالے تم یہاں جی جی بالکل میری جان کیسی ہو تم اور یہ تنا بلش کیوں کری ہو خیریت تو ہے نا یالے محبت اور شرارت سے کہتی مسکرائی تو وہ بری طرح جھیم سی گئی یالے کا کہکہ بلند ہوا لگتا ہے کہ خیریت نہیں ہے یالے نے مانی خیز انداز میں کہا تو روحاب بڑی مشکل سے بول پائی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں کیا یہ حاضر کا گھر ہے روحاب پر سوچ انداز میں پوچھنے لگی تو یالے نے کہا ہاں اس کی بات پر وہ چونکی میرے نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے دوست کے گھر چھوڑے گا تو مطلب حاضر اس کا دوست تھا اب کیا سوچنے لگی اندر آو چلو یالے نے اسے کہا تو اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی پھر وہ آس پاس دیکھتے وہ بولی یہ حاضر کہاں ہے سر تو ابھی گھر پر نہیں کسی کام میں بیزی ہیں ویسے بھی وہ زیادہ تر یہاں نہیں رہتے مجھے فون کر کے انہوں نے تمہاری آمد کی خبر دے دی تھی یالے نے بتایا تو وہ پھر سے کسی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی اسران خان وزیرستان سے واپس کراچی آ چکا تھا وہ بہت پریشان تھا شعب اس کے اڈے کے بارے میں جانتا تھا اگر وہ آرمی کے ہاتھ لگ جاتا تو اس کا سارا کچھا شٹا کھل جانا تھا وہ اتنا بھی پاورفل نہیں تھا کہ کھل کر فوج سے دشمنی موہ لیتا اور ابھی تک اس لئے بچا ہوا تھا کہ وہ بہت احتیاط سے کام لیتا تھا اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کہاں بے احتیاطی ہوئی وہ گہری سوچ میں گم اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب ارسلان وہاں آیا سر حازق نے دو لوگوں کو قتل کر دیا ہے ارسلان اسے کچھ تصویریں دکھاتے ہو بولا جس میں ایک شخص کی جلی ہوئی لاش تھی اور دوسری کی سینے میں گولی لگی تھی یہ ان پانچ لوگوں میں سے تھے جنہیں اسرار نے حازق کو مارنے کے لئے کہا تھا اسے خوشی ہوئی کہ وہ دو کو ٹھکانے لگا چکے لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی نظروں کا دھوکہ تھا آئیما اور ہائیما چھوٹیوں پر اپنے گھر آئی تھی ان کی فیملی میں ایک بڑا بھائی اسمان اور اس کی بیوی بچے ہی تھے ماں باپ تو مر چکے تھے اسمان نے اپنی بہنوں کو بہت لارڈ پیار سے پالا تھا انہیں کسی چیز کی کم ہی نہیں ہونے دی تھی وہ بلا جھجک اپنے بھائی سے کچھ بھی مانگ لیتی تھی اسمان کی بیوی سادیہ کو یہ بات بہت بری لگتی تھی لیکن وہ ان دونوں سے پنگا لے کر اسمان کے سامنے برا نہیں بننا چاہتی تھی اسی لئے وہ چپ تھی لیکن اسے ان دونوں لڑکیوں کو ٹھکانے لگانے کا سوچ دیا تھا اس کا بھائی آقف آئیما کو پسند کرتا تھا اگر وہ اس کا رشتہ اپنے بھائی سے کروا دی تھی تو اسے کابو کر سکتی تھی اسی مقصد کے تحت اس نے آقف کو گھر بلا لیا آئیما جو ٹیرس پر بیٹھی موسم انجوائی کر رہی تھی آقف کے آنے پر مو بگاڑ گئی ہائی سویٹی کیسی ہو تم اتنے دنوں بار نظر آئی آقف بید اکلیفی سے کہتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا وہ اس کا کزن بھی تھا اور ایسے ہی اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش بھی کرتا رہتا تھا میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے ان برے ناموں سے مت پکارا کرو سمجھ نہیں ہاتھی تمہیں آئیما نے بھڑک کر کہا تو وہ ہنس پڑا ہائے غصے میں قسم سے تم اور بھی پیاری لگتی ہو دل کرتا ہے کہ وہ کچھ پولن لگا جب آئیما نے اس کی بات کٹی بن کر وہ اپنی یہ چیپ پکواس ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے نو آج تمہیں اپنی بات کہیں بینا یہاں سے جانے والا نہیں وہ ڈھٹھائی سے بولا تو آئیما غصے سے اسے گھونے لگی یار آئیما میں تم سے بہت بیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بولا تو آئیما کو ایبک کی یاد آئی وہ اس کی محبت میں کیسے خیانت کرتی سوری آقف لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس نے سچ بتا دیا تاکہ اس کی جان چھوڑ دے آقف کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ بولا کون ہے وہ ہے ایک لڑکا میری یونیورسٹری میں پڑھتا ہے اور بہت پیار کرتا ہے مجھ سے تم سے ہزار درجہ اچھا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی اس لئے تمہارا تو کوئی چائز نہیں اب تم جا سکتے ہو یہاں سے آئیما بڑے کانفرنس سے بول رہی تھی جبکہ آقف غصے میں اپنے مٹھیاں بیجتا جھٹکے سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سادیہ بے غصے میں اس کے سر پر پہنچ گئی ہم نے تمہیں وہاں پڑھنے بھیجا یا اپنے لئے رشتہ ڈھوڑنے کے لئے اس کی بات سن کر آئیما کے گال غصے سے تپے تھے ایکسکیوز می بھابی پہلی بات کہ آپ نے نہیں میرے بھائی نے مجھے بھیجا ہے اور دوسری بات آپ ہوتی کون ہیں مجھ سے پوچھ کچھ کرنے والی اور تیسری بات میں ایک انسان ہوں اور اپنی مرضی سے جیسے چاہوں زندگی گزار سکتی ہوں مجھے میرے اسلام نے اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق دیا ہے میں ان لاچا لڑکیوں کی طرح مجھے ان لاچا لڑکیوں کی طرح مست سمجھیں جسے کسی بھی کھونٹے سے باندھو تو وہ چپ کر کے ساری زندگی وہاں گزار لیں گی میں نے محبت کی ہے کوئی گناہ نہیں کسی کے ساتھ بھاگی نہیں اس لئے پلیز مجھ پر بد کرداری کے الزام لگانا مت شروع ہو جائے گا آئیمہ نے سنجیدگی سے کہا تو سادھی نے کہا ٹھیک ہے تو میں تمہیں اپنے تمہارے بھائی سے سیٹ کرواتی ہوں یہ بول کر وہ چلی گی تو آئیمہ نے تنہے ہوئے تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آئی کیا ہو آئیمی تم کچھ پریشان لگ رہی ہو آئیمہ کے پوچھنے پر آئیمہ نے اسے ساری بات بتا دی تھی اسے آکف اور سادھی پر سخت غصہ چڑھا وہ سادھی کی کلاس لینا چاہتی تھی لیکن آئیمہ نے اسے روک دیا اسی رات اسمان آفیس سے گھر واپس آیا تو سادھی نے اسے مرچ مسائلے لگا کر آئیمہ کے بارے میں بتایا بداو اسے ذرا اسمان نے اس کی بات سن کر پر سوچ لہشی میں کہا تو سادھیہ خوش ہوگی اب تو ضرور آئیمہ کی بیزتی ہوگی اور اسمان اس پر پبندییں لگائے گا یہی سوچتے ہو آئیمہ کے بلانے آئی تھی چلو اسمان بلا رہے ہیں تمہیں وہ حکم علیہ چی میں بولی تو آئیمہ گھبراتی اسمان کے پاس آئی اسمان نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا وہ نگاہیں جگھاتی اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اسمان نے اس کے گرد وازو کا حسار باندھا اور سادھیہ انگاروں پر لوٹ کی سادھیہ تم کچھ دیر کے لئے باہر جاؤ اسمان نے اسے کہا تو وہ اپنی عزت افسائی پر پاؤں پٹختی باہر جلے گی تھی ہم کون ہے وہ جس نے میری شہزادی کا دل جیت لیا ہے اسمان نے بڑی محبت سے پوچھا اس کی بہن کسی کو پسند کرتی ہے اس بات کو اس نے انہاں کا مسئلہ نہیں بنایا تھا اگر وہ شخص اس کی بہن کی قابل تھا تو وہ خوشی سے آئیمہ کی اس سے شادی کر دیتا لیکن اگر وہ برا حدہ تو آئیمہ پر سختی بھی کر سکتا تھا بھائی ایبک نام ہے اس کا میرے ساتھ یونیورسٹری میں ہی پڑھتا ہے آئیمہ نے جھجے کر کہا اسمان جانا چاہتا تھا کہ وہ وقتی کشش کا شکارتی یا سچ میں محبت کرتی تھی بھائی وہ بہت اچھا ہے وہ ہر ایک کی عزت کرنے والا ایک زندہ دل شخص ہے کافی مرتبہ اس نے میری مدد کی اور وہ بہت زیادہ وطن سے محبت کرنے والا ہے مجھے اس کی یہ بات سب سے اچھی لگی وہ نرمی سے مسکراتی بول رہی تھی اس کی آنکھوں میں محبت کے دیئے چمک رہے تھے اسمان کو بھی یقین آ گیا تھا کہ اس کی محبت سچی ہے اور اس سے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس کی وطن سے محبت کی ویسے بھی امپریس تھی ہوکے میں اس کا بیگراؤنڈ وغیرہ چیک کرواتا ہوں اگر وہ شخص مجھے ٹھیک لگا تو تمہاری شادی اسے ضرور کروا دوں گا لیکن بھائی وہ تو ایک آرفنج ہاؤس میں پڑھا ہے اور اسے اپنے مابا کو کوئی پتا نہیں آئیمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ بتایا کیا پتا اس بات پر اسمان کو اعتراض ہوتا اوہو چلو کوئی بات نہیں ہر کسی کی قسمت اللہ نے لے کی ہے مجھے اعتراض نہیں کہ اس کے ماضی کیا ہے لیکن میں اس کا حال اس کا بیکراؤنڈ تو ضرور چیک کروں گا اسمان نے یہ کہا تو آئیمہ محبت سے اس کے سینے سے لگ کر خوش ہو گئی تھی حاجب نے اپنے ساتھ سلیپنگ پیلز بھی رکھی ہوئی تھی ایک گولی کھا کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ دوبارہ سے رستی میں لپیٹ کر ویسے ہی لیٹ کے جیسے اسے چھوڑ کر وہ لوگ گئے تھے کچھ دیر میں وہ نین کی وادی میں کھو گیا تھا البتہ عیبک اور معاویہ کے دھیان اسی کی طرف تھا شام تک دو تین بارے ایک شخص اسے دیکھنے آیا کہ وہ ہوش میں ہے کی نہیں لیکن اسے بے ہوش پا کر وہ واپس چلا جاتا پرویز بھی کسی کام میں مصروف تھا ورنہ زبردستی اسے ہوش میں لاکر اسے پھر اسے ٹوچر کرنا تھا اس نے اتمنان سے حاجب کے ساتھ نبٹنے کا سوچا اور جو اتنا نازک تھا کہ تھوڑا سا تشدد برداشت کر کے اسے اتنے گھنٹو بادوی ہوش میں نہیں آئے تھا وہ آرمی سے تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا اسے پہلے شک تھا کہ حاجب کوئی جاسوس ہے لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کمزور سا انگریز ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی شام کے وقت حاجب پر نین کی گولی کا اثر ختم ہو جگا تھا وہ ہوش میں آنے لگا تو ایبک نے اس کے کان میں چیخ کر اسے پوری طرح جگایا وہ برے برے مو بناتا اٹھ کر بیٹھا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگا حاجب سر بھی آٹھ بجے تک پہنچنے والے ہیں تم تیار ہو معاوین اسے کہا تو وہ بولا میں بھی پوری طرح تیار ہوں پھر اپنے ہاتھ رسی کی قیت سے آزاد کروا کر کسی کے اندر آنے کے انتظار کرنے لگا ساڑھے آٹھ بجے ایک شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی پا کر حیرت سے اپنی جگہ رک گیا اس سے پہلے کہ وہ مڑتا حاجب نے پیچھے اس کے گلے میں رسی ڈال کر زور سے کست ڈالی وہ شخص گھر رہا تھے وہ اپنا آپ چھڑوانے لگا تو حاجب اس کی نسبت کم فاورفل تھا اور زخمی بھی وہ زیادہ دیروں سے پکڑ کر نہیں رکھ سکتا تھا حاجب اس کی بندوق چھینو جلدی ایبک نے اس کے کان میں کہا تو حاجب نے اس شخص کی کمر میں گھٹنا مارا اور اس کے نیچے گرتے ہی اس کی بندوق اس کے ہاں سے چھین کر اس سے دور جا کھڑا ہوا اگلی ہی پل اس نے ٹرگر پر انگلی رکھ کر اس شخص کو گولیاں مار دی تب تک دو تین لوگ اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے اس نے ان سب کو بھون کر رکھ دیا گوڈ جاب حاجب اب یہاں سے نکلو اور کہیں چھپنے کی کوشش کرو معاوی نے اسے کہا تھا وہ بندوق لیے باہر نکلا سامنے ایک لمبا سا کوریڈور تھا وہ احتیاط سے قدم اٹھا تا کے بڑھنے لگا کوریڈور میں دائیں بائیں کئی طرف کمرے تھے جن پر تالے لگے ہوتے وہ جانتا تھا کہ یہاں پر معصوم بچیں اور عورتیں کہے تھی بس کچھ دیر اور ساتھیوں پھر آپ سب کو آزادی مل جائے گی وہ ان کے بارے میں سوئیتا ہوا موڑ کاٹتا تھا کہ اسے کمرے میں کسی عورت کی چیخنی کی آواز سنائی دی وہ وہاں چھپنے کا ارادہ تر کر کے اس کمرے کی طرف بڑھا اور فائر کر کے لاؤگ توڑتا ہوا اندر داخل ہوا تو وہاں پر ایک شخص کسی عورت کو کوڑے مار رہا تھا حاجب نے کوئی لمحہ ضائع کی بنا اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی حاجب بے حکو بھی مت کرو یار جب تک ہم وہاں نہیں پہنچتے کہیں چھپنے کی کوشی کرو ریٹ شروع ہی تو پرویز کا پہلے شک تم پر ہی جائے گا اور ہمارے کامیاب ہونے سے پہلے ہی وہ تم تک پہنچ جائے گا سو پلیز میری بات مانو حاجب کو اس کی منتے کرنے لگا تو حاجب اس کی بات سنی انسنی کرتا کمرے سے نکلا اور اوپر جاتی سیڑھیں کی طرف بڑھنے لگا اس نے کھلا ہوا لوہے کا بھاری دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا اس نے اس تیخانے میں موجود پرویز کے آدمیوں سے نمیٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا اوپر سے کوئی وہاں نہ آتا اس کے لیے مشکل نہیں ہوئی تھی وہ بندگ تانے اہدیات سے چلتا ہر جگہ کو چیک کرنے لگا اور ایبک جو سانس رکے اس کے کارنامے دیکھ رہا تھا اب گہری سانسیں لیتا خود کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے لگا معاوی نے بھی اس کا کندر تھپ تپاک اور اسے تسلیح دی حاجب کو مزید دو کمروں میں پرویز کے لوگ ملے تھے اس نے انہیں بھی مار دیا اور پھر اسے کہیں بھی کوئی شخص دکھائی نہ دیا پھر کچھ سوچ کر وہ نچلے تیخانے کی طرف بڑا جہاں پر اسلحہ موجود تھا اس کا اندازہ ٹھیک تھا وہاں بھی کچھ لوگ موجود تھے اور گولیوں کی آواز سن کر اوپر آ چکے تھے وہ ان کا مقابلہ کرنے لگا کہ تب ہی ایک گولی سنسنا تھی اس کے کندے میں پر آ لگی وہ در سے نچلہ لب دباتا ایک اورٹ میں چھپ گیا دوسری طرف تو ایبک کی جان نکل گئی تھی وہ اور معاوی اڈے کے قریب ایک وین میں موجود تھے اور ان کی ٹیم کے لوگ بڑی خاموشی سے اس اڈے کی حفاظت پر لگے گارڈز کو خفیہ طریقے سے موت کے گھاڈ اتار چکے تھے اور بس اب ایک اشارے کے منتظر تھے تب ہی ایبک نے چلا کر سب کو حکم دیا اٹیک ان سب کے کانوں میں ائر پیس ڈیوائسز موجود تھی اگلے ہی پال وہ کھل کر دشمن بر ٹوٹ پڑے ایبک اور معاوی بھی اپنی گنز لیے وین سے باہر نکل کر اڈے کی طرف بڑھ گئے تھے